بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جانتے ہیں کہ میرا جیم سٹون کے اوپر جو ہے اس کی جیم ہیلنگ پر میں کام کرتا ہوں اور جیم ہیلنگ کے اوپر ہی میرے بہت سارے لیکچرز ہیں بہت سارے سٹون کے لیے کیونکہ اس وقت بے شمار لوگ ہیں جو جالی سٹون بیش رہے ہیں اور حرام پیسہ کما رہے ہیں تو اس لیے میں نے چاہا کہ میں وہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ میں آپ کو اذبر کرو ہوں کیونکہ اس کے اندر جو مین چیز آ رہی ہے وہ یہی چیز آ رہی ہے کہ اگر آپ نے مجھ سے حقیق طلب کیا اور میں نے آپ کو اوریجنل لکیک کہہ کر دیا اور اوریجنل لکیک نہیں دیا تو وہ درحقیقت میں نے ظلم کیا آپ کے ساتھ کیونکہ آپ نے مجھے جو پیسے دیئے تھے وہ حق علال کے تھے لیکن جو میں نے آپ کو چیز دی وہ فیک تھی تو آپ کے پیسے مجھ پر حرام ہو جاتے ہیں اور یہ امام رکھنا کہ رازق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کو رازق اگر مانتے ہیں تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے کاروبار کے ساتھ اپنی چیزوں کے ساتھ جو ہے وہ اندھائی مخلص رہیں اپنے بھائیوں کے ساتھ مخلص رہیں کیونکہ اللہ جو ہے وہ روزی کو دینے والا ہے کیونکہ وہ پاک پروڑیگار یہ فرماتا ہے کہ تم اس دکان کو کھول لو اپنی اور سمان سجالو تو جو تمہاری اختیار میں تھا وہ تم نے کر دیا اب جو ہماری اختیار میں ہے وہ ہم کریں گے یعنی رزق تمہارے پاس بھیجیں گے تو میں ایک تو بھائی آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آج کل چونکہ کرونا کی وبا ہے اور بہت زیادہ اس کے اندر جو پرولمز شیراری ہیں وہ سب پرولمز بہت ساری کہانا کہ یہ فیک چیز ہے یہ جھوٹی چیز ہے یہ غلط چیز ہے یہ ایسے ویسے ہے بھائی اگر ایسا ہوتا تو اس کے اندر جو میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ کوئی بھی اتنی امواد دنیا میں نہ ہو رہی ہوتی ہے امریکہ جیسا ملک اس کے لیے آجز نہ ہوتا بہت ساری چیزیں ہیں بہت سارے لوگ برگ سنا مکی کو اس میں مفید کہہ رہے ہیں بہت سارے لوگ اس کو کھجور کو اس میں مفید کہہ رہے ہیں بہت ساری چیزیں لیکن تمام سائنس اور تھیوری کے مطابق جو جتن جن لوگوں کے یہ کرونا ان لوگوں پر اثر انداز ہو رہا ہے جن لوگوں کے جو ایمیون سسٹم ہے وہ ویک ہیں ان کی قوت مدافعت کمزور ہے تو جن لوگوں کی قوت مدافعت کمزور ہے وہ لوگ جو ہیں وہ اس پراؤلوم کے اندر شکار رہیں گے اور اس پراؤلوم کا جو ہے اگر ان کو کرونا خدا نخواستہ ہو جاتا ہے تو اس کرونا کی وجہ سے ان کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے کیونکہ ایمیون سسٹم ہی ایک چیز ہے جو کہ آپ کے جسم کو سیف رکھ سکتا ہے آپ کو بچا سکتا ہے اب اس کے اندر جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ایمیون سسٹم کو پاورفل کرنے کے لیے بہت سی چیزیں ہیں کیلشیم کو یوٹلائز کیا جاتا ہے بسکلی ایمیون سسٹم کے لیے تو میں آج آپ کو سٹونز کے اندر ایک بہترین سٹون جس کے بارے میں احادیث بھی بہت زیادہ ہیں اور فیروزے کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا کہ یہ فیروزہ جس کو کہا جاتا ہے انگلیش کے اندر اور یہ بہت سارے ممالک میں پایا جاتا ہے لیکن اس کے بارے میں جو احادیث ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی شخص کے ہاتھ میں عقیق اور فروزے کی انگوٹی ہو تو وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اس کی دعائیں دھائیں مسجاب کی جاتی ہیں اور اس کے ساتھ یہ بھی حدیث شریف فرمائی جاتی ہے کہ فروزہ پہنو قوت کے لیے طاقت کے لیے نصت کے لیے فتح یعبی کے لیے بے اولادی سے بچنے کے لیے یہاں تک کہ اگر کوئی شخص بے اولاد ہے تو اس کے لیے مولا امام حسن اسکری الاسلام ان کی ایک بقیدہ روایت ہے کہ ان کے پاس ایک شخص گیا اور اس سے جا کر کہا کہ مولا میں نے محمود ابن احمد کی بیٹی سے شادی کی اور مجھے اس سے بہت محبت اور علفت تھی لیکن اس سے میری اولاد نہیں ہوئی تو میں کیا کروں مولا مسکرائے اور فرمایا کہ ایک انگوٹی فروزے کی لے لو اس کے پر رب لا تذرنی فردہ وارسین خدوا لو اور پہن لو اس شخص نے ایسے ہی کیا اور ایک سال نہ گزرنے پھائے کہ اس کے گھر میں اولاد ہوئی اور میرے ساتھ بھی یہ ہوا کہ میں نے جب اس حدیث کو پڑھا اور میں نے بہت سارے لوگوں کو دیا تو وہاں سے میرا مائنڈ چینج ہوا اور میں نے پتھروں کو سمپلی ایز ایس سینڈیفک طریقے سے میں نے یوٹلائز کیا برج اور ستاروں کے ساتھ نہیں آپ کی طبیعت کے ساتھ کیا آپ کی طبیعت کیسی اور کس طبیعت کے ساتھ کون سے کلر کا فروزہ پہننا چاہیے کچھ لوگ آتش مزاج ہوتے ہیں کچھ موتدل مزاج ہوتے ہیں کچھ جو ہیں وہ گرم مزاج ہوتے ہیں سرد مزاج ہوتے ہیں تو ان کی مزاج کو دیکھتے ہوئے فروزہ کا کلر تبدیل کیا جاتا ہے فروزہ کی کوالٹی تبدیل کی جاتی ہے فروزہ کی پوٹنسی تبدیل کی جاتی ہے بلکل ایسے ہی جیسے بچوں کی پوٹنسی میڈیسنز میں اور ہوتی ہے بڑوں کی اور ہوتی ہے اسی حساب سے پتھروں کی پوٹنسی بھی تبدیل کی جاتی ہے میرا یہ دعویٰ ہے کہ دنیا کا ہر پتھر دنیا کا ہر شخص پہن سکتا ہے لیکن اس وقت جس وقت اس کی ضرورت محسوس کرے بلکل ایسا میڈیکل سٹور کی طرح کہ ایک میڈیکل سٹور پورا کا پورا بھرا ہوتا ہے لیکن آپ وہاں سے وہی دوا جا کر لیتے ہیں جو کہ دوا آپ کو سوٹیبل یا آپ کی بیماری کے اندر شفاہی آپ ہوتی ہے شفاہ کرتی ہے جیسے ہر پتھر کا مقاسد بہت سارے ہیں عقیق جو ہے نظریبات کے لیے حسن سے بچنے کے لیے موتدل رہنے کے لیے فرمایا گیا ہے اب عقیقی کلور ریئیشنز مختلف ہیں لیکن بات آجا رہی ہے فیروزہ کے اوپر فیروزہ بسیکلی کمینیشن ہے جو اس کی آپ سائنسی آپ اس لائز کی یوز کریں گے تو یہ ہائیڈریٹ کوپر الومینیم آکسائیڈ ہے اور کوپر الومینیم آکسائیڈ مطلب ہونے کا اس کے اندر جو ہے الومینیم بھی ہے آکسائیڈ الومینیم آکسائیڈ ہے اور کوپر بھی ہے آپ اس کو آپ یوٹلائز کریں دیکھیں اس کے اندر کوپر کی جس کے اندر مقدار زیادہ ہوگی وہی فیروزہ آپ کے امیون سسٹم کو انتہائی پاورفل کرنے والا ہوگا کس فیروزے میں اب کوپر کی تعداد زیادہ ہوتی ہے اب اگر آپ مارکیٹ میں جائیں تو یہ اس طرح کے فیروزے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فیروزے جن کی بیک پر یہ لاکھ لگی ہوئی ہیں یہ فیروزے یہ سب کے سب جو ہیں یہ آرڈیفیشل ہے اور میں کیا گئے ہیں آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فیروزہ بھی جو ہے یہ آرڈیفیشل ہے میں کیا گئے ان کی پہچان میرا اگر آپ پروگرام دیکھیں گے اس کے اندر کہ جس کے اندر میں انہوں نے فیروزے کی شرائط بتائی ہیں فیروزے کو پرکھنے کے طریقے بتائی ہیں نائن جیمز ہیلنگ کے اوپر ان کے ساتھ ان کی جڑے بھی بنائی گئی ہیں ان کا سب کچھ بنایا گیا ہے ٹھیک ہے اور یہ اوپر سے بنائی شیپ بھی ان کی ایسی دی گئی ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ ان جیسا اوریجنل فیروزہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا اب یہ جن فیروزوں کے پیچھے لاکھ لگی ہوئی ہوتی ہے ایک بات یاد رکھے گا یہ میکس آن فیروزہ کے پیچھے لاکھ جو ہے وہ نکلی کے پیچھے لگی ہوتی ہے اور یہ لاکھ اور یہ فیروزے جتنے بھی ہیں یہ جالی میک کیے جا رہے ہیں جالی بنایا جا رہے ہیں اور چونکہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اصل فیروزہ کیا ہوتا ہے تو وہ ان میک کیوے فیروزوں کو اگلے کے بندے پر اعتبار کر کے لے لیتے ہیں تو میں آپ کو میری وہ فیروزے والی ویڈیو جو یوٹیوب پر موجود ہے جس میں تمام فیروزوں کی نشانیاں بھی بتائی ہیں اور یہ بھی بتایا کہ آپ فیروزے کو پرک کیسے سکتے ہیں خالص فیروزے کو کیسے پرک سکتے ہیں اب میں آپ کے سامنے یہ فیروزہ رکھ رہا ہوں یہ کوپر الومنیم آکسائیڈ والا فیروزہ ہے پیور قسم کا اور اس کو جناب اس کی یہ ہے کہ اس کو پہنیں گے یہ ون وی کے اندر اندر اپنا کلر چینج کرنا شروع کر دے گا یہ گرینش کی طرف جانا شروع ہو جائے گا کاپر جس بھی فیروزے میں ہوگا اس کی یہ خاصیت ہوگی خاصیت ہوگی کہ وہ کاپر جو ہے وہ آپ کے اصحاب کو بنتھا مضبوط کرتا ہے اگر آپ کسی بھی ابھی حکمہ کے پاس چلے جائیں حکیموں کے پاس تلے جائیں تو وہ جو تلہ بناتے ہیں جو مردانہ طاقت کے لئے چیزیں بناتے ہیں اس کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو پیور کاپر شامل کیا جاتا ہے کاپر کا نسخہ جو ہے اس کو یوٹلائز کیا جاتا ہے اور اس کو فیروزے کے اندر کاپر کی مقدار اگر زیادہ ہو تو یہ گرینش کی طرف چلا جاتا ہے اور فیروزہ جب گرینش کی طرف جاتا ہے تو یہ اس کی نشانی ہوتی ہے کہ اس میں کاپر کی مقدار کافی زیادہ ہے اب فیروزے کو پرکھنے کا اور لینے کا یہاں تو دنیا میں بیشمار لوگ ہیں جو جالی فیروزے بیچ رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو اگر کوئی بھی شخص یہ دعویٰ کر کے بیچے تو اس سے یہ کہہ کر خریدیں کہ اگر یہ تمہارا فیروزہ گرین نہ ہوا اور اگر کوئی شخص کہہ کہ یہ پہلے سے گرین شدہ میں فیروزہ آپ کا دی رہا ہوں تو وہ فیروزہ لینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ یوز ہوا وہ فیروزہ ہوتا ہے میکسوم ٹائم اور بہت کم ہے شاز و ناظر ہے کہ یوز ہوا نہ ہو اگر یوز ہوا نہیں ہے تو اس کو چیک کر لیں جس پہ نشانات کوئی بھی چیز نہ ہوں تو گرین فیروزہ لیں گرین فیروزے کے اندر بھی بہت ساری نکلیں آ چکی ہیں اس وقت مارکیٹ کے اندر ایسی ایسی نکل ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے ہمیشہ ایسے شخص سے لیجئے جو باعتماد ہو جس پر آپ کو اعتماد ہو سکے آپ اس سے فیروزہ لیجئے میں یہ فیروزہ اس کے بارے میں میں گارنٹی دیتا ہوں بلکہ میں بہت سارے لوگ کے اس میں کمنٹس بھی شامل کروں گا کہ میں یہ بتاؤں گا کہ ہاں جی کہ کچھ لوگوں نے جنہوں نے مجھ سے یہ فیروزہ لیا ان کا کتنے دنوں میں یہ فیروزہ سبس ہو گیا جو شخص بھی اس فیروزے کو لے گا کیونکہ اس میں کاؤپر کی مقدار زیادہ ہے ایمیون سسٹم کو یہ انتھائی سٹرونگ کر دے گا آپ کے آپ کی بون میرو کو سٹرونگ کر دے گا آپ کے اصاب کو مضبوط کر دے گا آپ کے نیورون سسٹم کو انتھائی پاورفول کر دے گا آپ کے اصاب کو بے پناہ مضبوطی دے دے گا آپ کا کانفیرنس لیون انتھائی ہائی کر دے گا جب یہ چیزیں یہ فیروزہ کا کام ہے اب فیروزہ چونکہ بسکلی گرم ہے اور یہ بہت سارے لوگ کو ہائپر بھی کرتا ہے اس سے پہلے سے غصہ بھی آتا ہے تو وہ تمام لوگ پہلے مجھ سے کنسرن کر لیں تو میں ان کو یہ بتا دوں گا کہ اس فیروزہ کے ساتھ کس کلر کا وہ اقیق پہنے تو وہ اس فیروزہ کو یوٹلائز کر سکتے ہیں اور کتنا بڑا یا کتنی مقدار میں فیروزہ ہوگا تو وہ اس کے لیے بینیفٹ ہوگا ان فیروزوں کی مقدار اور اقیق کا کلر بیسٹ کومبینیشن جب تک پتا نہ ہو اس وقت تک آپ اس کو یوٹلائز کرتے نہیں ہیں آپ کو بینیفٹ نہیں دے گا یا ایک نیم حکیم کے آپ ہتے چڑھ جائیں جو کہ پتھروں کے بارے میں کچھ نہیں جانتا اور وہ پتھروں کے بارے میں بکوا ساتھ شروع کر دے اور آپ کو بہت ساری چیزیں بتاتا رہے تو وہ چیزیں بالکل فیک ہیں جھوٹی ہیں آپ کا برج یہ ہے آپ کا ستارہ یہ ہے آپ کا یہ ہے آفنا ستارے کے غلام ہیں آفنا دیوی دیوتا کے غلام ہیں آپ کا برج یہ ہے یہ چیزیں سب ربش ہیں میں تمام اپنی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ علم نجوم کے مطلق حدیث موجود ہیں کہ علم نجوم کے بارے میں کہا کہ کوئی شخص اگر نجومی کے پاس جائے یا اس کی بات پر یقین کرے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ رب باری طالعہ کی عبادت چھوڑ دے اور اپنی بات کے لیے کوئی اور رب تلاش کرے کیونکہ نجومی حکم میں مثل کاہن کے ہے کاہن مثل ساحر کے ہے اور ساحل مثل کافر کے ہے اور کافر کا ٹھکانہ جہنم ہے کوئی شخص اگر یہ بھی پوچھنے کے لیے چلا جائے کہ میرا برج کیا ہے میرا ستارہ کیا بنتا ہے تو ان برجوں اور ستاروں کے ذریعے جو بھی آپ چیز پتا کریں گے وہ بھی نجوم کے ہی زمرے میں آتی ہے یاد رکھئے آسٹالوجی اور آسٹالومی دو مختلف علم ہیں آسٹالوجی کمپلیٹلی طور پر شرک اور کفر ہے جس سے مولا نے منع کیا ہے اور آسٹالومی جس کو علم فلکیات کہا جاتا ہے یہ بقاعدہ علم ہے اس کے حاصل کرنے کا حکم دیا گیا ہے میری بہت ساری ویڈیوز کے اندر میں نے نجومیوں کے بہت سارے پول کھولے ہیں ان کے جھوٹوں کے پول کھولے ہیں تو اس کو آپ ضرور امیج کیجئے گا فیروزہ آپ کی صحت کے لیے آپ کے آساب کی مضبوطی کے لیے آپ کے نیورون سسٹم کی مضبوطی کے لیے آپ کے امیون سسٹم کی مضبوطی کے لیے بہت اکسیر چیز ہے اس کو آپ ایک بر یوٹلائز کر لیجئے آپ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دعا دیں گے کہ کسی نے کوئی یہ بات بتائی تھی بقاعدہ ریفرنس میں اس کا ذکر موجود ہے میون سسٹم کے بارے میں بھی احساب کے بارے میں بھی اور یہ ریفرنس لینے چاہے میں اس کے ساتھ بک ریفرنس بھی اپ کو پیش کروں گا اور اس کے ساتھ بک ریفرنس بھی میں آپ کو پیش کروں گا وہ آپ کو سادساد ملیں گے تاکہ آپ دیکھ سکیں پرک سکیں کہ میں یہ باتیں صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں ہر شخص کو پرکی ہے ضرور ایک بار تاکہ آپ کو پتا چلے کون سے شخص سچ بول رہا کون سا شخص جھوٹ بول رہا میں نے اپنی بہت ساری ویڈیوز میں آپ کو بتایا اقیق جالی کیسے ثابت ہوتے ہیں کس طرح کیے جا سکتے ہیں زمرد جالی کون سے ہوتے ہیں کس طرح کیا ہوتے ہیں یا نیلم جو جالی دیے جا رہے ہیں یا یا کوت جالی دیے جا رہے ہیں میری بہت ساری ویڈیوز موجود ہیں میرے بہت سارے اخبارات کے کالمز آپ کے سامنے موجود ہیں میرے بشوہ ٹی وی پروگرامز آپ کے سامنے موجود ہیں آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں جج کر سکتے ہیں ہماری باقیدہ نائن جیمز ہیلنگ ہماری کومنی ہے اور اس کے ساتھ ہماری جو ہے ریجسٹرڈ ادارہ ہے ریجسٹرڈ فرم ہے ریجسٹرڈ لیب ہے ہماری اور ریجسٹرڈ لیب جو ہے اس کے اندر سے ہم تمام کی تمام سون ریجسٹرڈ قسم کرواتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو بھیجتے ہیں کیونکہ سیڈیفائیڈ سٹون جب تک آپ کے پاس نہیں پہنچے گا اس وقت تک آپ اس پر بلیو نہیں کر سکتے ہیں ہم گارنٹی دیتے ہیں کہ ہمارا دیابا پتھر اگر غلط ثابت ہو جالی ثابت ہو تو ہم آپ کی لیب ریپورٹ کی قیمت کے ساتھ تین پرسنٹ جرمانہ بھی آپ کو ادا کریں گے دنیا کی کوئی بھی لیب ہمارے سٹون کو اگر جالی ثابت کر دے تو یہ ہمارا دعویٰ ایک دو دن نہیں ایک دو ہفتے نہیں ایک دو لائف ٹیم گارنٹی کے ساتھ ہم آپ کو تمام سٹون پروائیڈ کرتے ہیں آپ علم جفر کے ذریعے اپنا حساب کروائیے کہ کون سا سٹون آپ کے لیے بہتر ہے آپ کی طبیعت کے لیے بہتر آپ کی نیچر کے لیے بہتر ہے آپ کو ہیبیٹیشن سے بچا سکتا ہے آپ کے پرولمز کو سالب کر سکتا ہے آپ کی بیماریوں کو کم کر سکتا ہے آپ کی چھپیوی صلاحیتیوں کو بڑھا سکتا ہے آپ کے جو پرولمز ہیں ان کو ختم کر سکتا ہے آپ اپنی خامیوں کو کیسے ختم کر سکتے ہیں آپ ہم سے پوچھئے ہم آپ کو بتائیں گے ایک بار آپ پر پوچھنا لازم ہے اور ہم پر بتانا واجب ہے اور میں یہ چاہوں گا کہ ہمارا نائن جیم سیلنگ ادارہ اور اس میں جتنے بھی سٹونز ہیں ہم آپ کو لائف ٹیم گرنڈی کے ساتھ پہنچا رہے ہیں اگر آپ کو چاہیے ہوں تو آپ نائن جیم سیلنگ ہمارا ہر جگہ پر نائن جیم سیلنگ جو آپ نے ایسے لکھنا ہے جیسے میتھمیڈکلی نائن لکھا جاتا ہے اور اس کے بعد ہیلنگ میرا نیچے ویب سیڈ اور ہر چیز آ رہی ہے اس کے پر آپ دیکھ سکتے ہیں نائن جیم سیلنگ فیس بک ہے نائن جیم سیلنگ میرا جو ہے وہ پیج ہے نائن جیم سیلنگ میری ویب سیڈ ہے نائن جیم سیلنگ میرا جو ہے وہ ٹک ٹاک ہے نائن جیم سیلنگ جو ہے وہ میرا انسٹاگرام ہے یہ سب کے سب میرے نائن جمز ہیلنگ کے ساتھ ہیں آپ کہیں سے بھی پوچھنا چاہیں پوچھ سکتے ہیں میں آخر میں یہ ہی چاہوں گا کہ اس کرونا کی واباس سے تمام لوگ صحت یاب ہو سکیں آپ کے سامنے سید خورم واباس نکوی نائن جمز ہیلنگ کی طرف سے وما حالینا اللہ الولا